لاہور میں موجود شریف خاندان کی رہائشگاہ کو رائیونڈ محل کہا جاتا ہے رائیونڈ محل کا ایریا سترہ سو اکڑ یا تیرہ ہزار چھ سو کنال پر مشتمل ہے اگر ملحقہ خریدی گئی زمین بھی شامل کی جائے تو یہ ایریا پچیس ہزار کنال سے زیادہ ہے یہاں جانے کے لیے ایک خصوصی گیٹ بنایا گیا ہے جس پر نواز شریف کی والدہ بیگم شمیم شریف اور بیٹی مریم نواز کے نام بڑے بڑے حروف میں لکھے گئی ہیں اس آلیشان رہائشگاہ میں تین باورچی خانے، تین رائنگ روم، ایک سویمنگ پول، ایک مچھلی فارم، ایک چھوٹا سا چڑیا گھر اور ایک چھیل بھی شامل ہے اس علاقے میں میاں شریف نے جو بھی زمین خریدی تھی اس کو قومی خزانے سے پیسے خرچ کر کے جدید سہولیات سے آراستہ کیا گیا تھا اس محل میں تقریباً پندرہ سو ملازمین کام کرتے ہیں جن کی مجموعی مہانہ تنخواہ کروڑوں میں بنتی ہے نواز شریف جب دوسری بار وزیراعظم بنے تب انہوں نے رائنگ محل کی تعمیروں آرائش پر خصوصی توجہ دی تعمیرات کے اس کام کا ٹھیکہ FWO یعنی فرنٹیر ورٹس ارگنائزیشن کو سنپا اور ہنگامی بنیادوں پر اس کام کی تکمیل کے احکامات جاری کیے گئے نواز شریف نے دوسری بار اقتدار حاصل کرنے کے فوراً بعد رائنگ کی رہائشگاہ کو وزیراعظم کیمپ آفیس کا درجہ دے دیا اور یوں وفاقی ادارے پی ڈیو ڈیو کو اس رہائشگاہ کے تمام اخراجات اور ترکیاتی پروجیکٹس کے اخراجات ادا کرنے کا پابند قرار دے دیا گیا وزیراعظم کیمپ آفیس کے علاوہ پی ڈیو ڈیو کو پابند کیا گیا کہ وہ اس سے ملحقہ وزیراعظم اور ان کے عزیزوں اقارب کی رہائشگاہوں پر بھی وسیع پیمانے پر ضروری اخراجات ادا کرے گا فرنس اس حوالے سے برطانیہ کے اخبار سنڈے ٹائمز میں ایک مضمون بھی شائع ہوا جس میں لکھا گیا تھا کہ رائی ونڈ میں ہزاروں اکڑ رکبے پر پھیلی ہوئی نواز ٹیف کی جائداد ایک ایسے شخص کی جانب سے اپنی دولت کی بیجا نمود و نمائش ہے جو غریبوں کی زندگی بدل دینے کے منڈیٹ کے ساتھ فروری 1997 میں برسرے اقتدار آیا تھا شریف خاندان نے رائی ونڈ کی زمین 13 کروڑ پے میں خریدی تھی اس سے قبل 26 جولائی 1992 کو اسلام آباد سے ایک شاہی فرمان جاری ہوا اور یہ فرمان کمیشنر لاہور ڈویجن کے نام تھا وزیراعظم سیکرٹریٹ نے اس فرمان کے ساتھ کمیشنر لاہور کو سرکاری خزانے سے پانچ کروڑ پے جاری کیے تاکہ وہ شریف خاندان کی رائی ونڈ میں واقعہ اس آلی شان رہائشگاہ کو لاہور سے جوڑنے والی سڑک کی حالت کو بہتر بنائیں اس کے فوری بعد ایک اور حکم نامہ بھی جاری ہوا اور ساتھ ہی مزید رقم بھی جاری کر دی گئی اس بار کمیشنر لاہور کے لیے حکم یہ تھا کہ وہ ایک اور سڑک تیار کروائیں جو اتفاق کمپلیکس اور اتفاق فرم کے درمیان سے گزرے اور اس پروجیکٹ کے لیے چودہ کروڑ نوے لاکھ روپے اضافی ادا کیے گئے شروع کے اقدام کے طور پر پی ڈی 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 کی طرف سے رہائش گہوں اور وزیراعظم کیمپ آفیس کی تزینوں آرائش کے لیے تقریباً آٹھ کروڑ پے کی سمری وزیراعظم ہاؤس کو بھیجی گئی جو صرف چند لمحوں میں منظور ہو کر وزارت خزانہ کے پاس پہنچ گئی اور اگلے صرف چوبیس گھنٹوں میں اس شاہی رہائش گاہ پر ترقیاتی کام بھی شروع ہو چکا تھا یہ ایک طرح سے وزیراعظم ہاؤس کی طرف سے بلکل کھلی جاریت تھی کیونکہ ریاستی قوانین کے مطابق کسی بھی کیمپ آفیس پر مستقل نویت کی کوئی بھی تعمیرات نہیں کی جا سکتی لیکن ان تمام قوانین اور ذابطوں کی دھجیاں اڑا کر رکھ دی گئیں بعد ازا ایک شاہی فرمان کے ذریعے سوئی ناؤدرن گیس کو شریف فارم سے احکامات موصول ہوئے ان میں پہلا حکم نامہ یہ تھا کہ سوئی ناؤدرن گیس فوری طور پر مرکزی گیس پائپ لائن کو شریف فارم سے منسلک کر دے اور اس کام میں کسی نویت کی تاخیر نہیں ہونی چاہیے اس موقع پر خصوصی طور پر احتمام کیا گیا کہ اس گیس کی سپلائی کے ساتھ کسی بھی دوسرے شخص کو کنیکشن نہ دیا جائے مقامی لوگوں نے اس سہولت سے فائدہ اٹھانے کی بہت کوشش کی لیکن ان کی درخواستوں کو ان کے مو پر مار دیا گیا فرنس ایک محتاط اندازے کے مطابق گیس پائپ لائن کی اس تنصیب پر قومی خزانے سے تقریباً سات کروڑ روپے جو کہ آج کے تقریباً ستر کروڑ پر بنتے ہیں خرچ کیے گئے وفاقی محکموں سے بھاری رقم وصول کرنے کے بعد دوسرا مرحلہ پنجاب حکومت کی طرف سے شروع ہوا وزیراعظم نواز شریف کے بھائی وزیراعلا پنجاب میاں شباز شریف نے زلہ کونسل لاہور کو ایک حکم نامہ جاری کیا جس میں کہا گیا کہ زلہ کونسل فوری طور پر بیس فور چوڑی ایک کارپٹ سڑک تیار کرے جو کہ شریف فارم کے درمیان سے گزرے فرنس فوری طور پر بھاری اخراجات کے بعد وزیراعلا کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے زلہ کونسل نے ایک شاندار سڑک تعمیر کرا دی اس کے بعد ایک اور حکم نامہ جاری ہوا جس کے مطابق زلہ کونسل لاہور نے اڈابلارڈ رائیونڈ سے شریف فارم تک نہر کے دونوں کناروں پر سڑک کو شریف فارم تک پہنچا دیا رائیونڈ فارم پر قومی خزانے کے پتہاشا اس راف سے صرف فارم کے لیے ترقیاتی کام تو جاری رہا لیکن قریب موجود دہات کو بالکل نظر انداز کر دیا گیا صرف شریف فارم کو مختلف بڑی سڑکوں سے جوڑنے کے لیے جو سڑکیں بنائی گئیں ان پر اس وقت کے 32 کروڑ پر خرچ ہوئے لیکن اس کے ساتھ ملہکہ دہاتوں میں اینٹو سے بنی ہوئی سڑکیں بھی موجود نہ تھیں اور غریب کسان کچھے راستوں سے اپنی ذریع مصنوعات منڈی تک پہنچانے پر مجبور تھے انہیں شریف فارم کو آنے والی گیس کی مین پائپ لائن سے بھی کوئی کنیکشن تک نہ دیا گیا اور نہ ہی بجلی کے کنیکشن دیے گئے شریف فارم کے ساتھ ہزاروں اکڑ پر موجود جوبلی ٹاؤن نامی سکیم کا اعلان کیا گیا حالانکہ حکومت پنجاب کی اعلان کردہ جوہر ٹاؤن نامی سکیم اور سبزہ زار سکیم ابھی تک مکمل نہیں ہو سکی تھی لیکن جوبلی ٹاؤن کا منصوبہ صرف اس لیے بنایا گیا کیونکہ شریف خاندان نے جو زمین بہت کم پیسوں پر خرید کر اور سرکاری خزانے سے ترقیاتی کام کروا کر ایک قیمتی زمین میں تبدیل کر لی تھی اس کو جوبلی ٹاؤن میں شامل کر کے اربوں روپے کمائے گئے اس عظیم و شان منصوبے کے لیے مجموعی طور پر اسی دیہاتوں کا پانی بند کر دیا گیا میا شریف کے حکم پر بچہ کہنا نہر کا وہ حصہ جو شریف فارم سے گزرتا تھا اس کو پختہ کیا گیا نہر کے دونوں کناروں کو بڑی خوبصورتی اور مہارت کے ساتھ پختہ کیا اس پورے کام پر قومی خزانے سے اسی میلین روپے خرچ ہوئے جو کہ صرف اور صرف غریب عوام کے پیسے تھے فرنس دوسرا حکم محکمہ انہار کے مقامی عملے کے لیے تھا جنہیں وزیراعلا نے سختی کے ساتھ کہہ دیا کہ اب اس خوبصورت اور پختہ نہر سے مقامی زمیندار کسی صورت بھی پانی حاصل نہیں کر سکتے چنانچہ کسانوں کو پانی لینے سے روک دیا گیا جس کے باعث ان کی تیار فصلیں سوک گئیں اور ان کے مویشی پانی کو ترس گئے مقامی کسانوں نے جب اس ظلم کے خلاف احتجاج کیا تو ان پر چڑھائی کے لیے پنجاب پولیس کے جوانوں کو حکم دے دیا گیا جنہوں نے غریب اور نہتے کسانوں کی خوب مرمت کی واضح رہے کہ اس شاہی حکم نامے سے پہلے اسی مقامی دیہاتوں کو اس نہر سے پانی حاصل ہوتا تھا اور اس سے لاکھوں اکڑ غریب کسانوں کی فصلیں سہراب ہوتی تھی فرنس آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ایسی اور حقیقی ویڈیوز جاننے کے لیے سٹوری فیکس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ مزید آنے والی ایسی انفرمیٹیو ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے میں ملوں گا آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی